آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ جتنے نون بی جے پی چیف منسٹرز ہیں ان سے جا کر ملاقات کی جائے تو پچھلی ہفتے ٹیملناڈو کے سی ایم سے ملاقات ہوئی تھی کل جا کر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے پریزیڈنٹ مولانا خالص صحف اللہ رہوانی صاحب کلنگانا کے چیف منسٹر جناب ریونرڈی صاحب سے ملاقات کیے اور ہم لوگ ان ملاقاتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بی جے پی انڈی اے کی گورنمنٹ نے جو وف ایمنمنٹ بل لے کر آیا ہے وہ اس کے خطرات کیا ہے اس کے ڈینجرز کیا ہے اور اس بل میں وف کو بچانے کے بجائے وف کو برباد کرنے کا وہ بل ہے اور ہم لوگ ویریس اس میں پروویزنز بتا رہے ہیں جو بل کے جو کلاوزز ہیں اس کا ہم ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اس بل کے ذریعے سے بی جے پی وقت کو ختم کرنا چاہتی ہے اور وقت پروپرٹیز کو ختم کرنا چاہتی ہے اس سے مسلمانوں کے فریڈم آف ریلیجن میں فرق پڑے گا اس سے آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سکس آرٹیکل فورٹین کا وائیلیشن ہوگا تو یہ یہ پوری کوششیں کی جا رہی ہیں پسنل اللہ بورٹ کی طرف سے اور فیوچر میں پسنل اللہ بورٹ پابلک میٹنگز بھی کرے گا اور ان تمام اپوزیشن پارٹی کے لیڈر سے بھی ملاقات کرے گا جنہوں نے وف بل کی پوست کیا ہے جیسا کہ وائیس آر پارٹی بھی ہے انہوں نے بھی پارلیمنٹ میں اس کو پوست کیا ہے اور آئندہ وف بورٹ کی طرف سے سوری آل انڈیا پسنل اللہ بورٹ کی طرف سے بھی جا کر آہ اندرہ پردیش کے چیف منسٹر چندرہ بابو نیڈو صاحب سے بھی ملاقات کی جائے گی اور آہ بیہار میں جو آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ وہاں پر بھی جی ڈی او کے اور آہ ہمارے چراک پاسوان صاحب سے بھی وہ لوگ ملاقات کر کے اس وقت بل کے بارے میں بتائیں گے آہ کل کس طریقے سے تو سی ایم آہ ریون ترڈی تو ہم کو بتائے کہ آلڈی پارلیمنٹ میں آہ کانگریس کے جو آہ لیڈر ہیں جو انٹرڈکشن آف ڈا بل کے وقت جو انہوں نے اپنی اپوزیشن کا اظہار کیا تھا وہ جناب کیسی وینو گپال تھے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا اور ہم نے کہا کہ ہاں ہم آہ ہم نے سنا اس بات کو مگر ہم ان کو آہ بتائے کلاوز بائی کلاوز آہ کیسے وہ غلط رہے گا تو پھر وہ بتائے کہ ان کے ہی آہ 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 آرڈر پر آہ یہاں پر جو کلنگانہ میں ایکس منسٹر اور کانگریس کے جو سینئر لیڈر جناب شبیر علی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک ایک کنسلٹیشن رکھا تھا تو انہوں بلے کہ ہم پورا اس کو اور پڑھیں گے اور ان کی پارٹی کی جو سنٹر لیڈرشپ ہے ان سے بھی بات کر کے یہ تمام آپ کے concerns ان تک ہم پہنچائیں گے تو دیکھئے آپ کو غلط information ہے وہ ہے نائنٹی نائنٹی فائی کا ایک میں بائیو فون بن کرو یا پرسن ختم کر دو یاد نائنٹی نائنٹی فائی کے ایک میں section 40 ہے سی او کو جو سی او کے پاورز ہے وہ ہندو endowment board کے commissioner کو یہ پاورز ہیں اور کوئی بھی جا کر ایسا نیب ہو سکتا ہے یہ وفق ہے اگر خبرستان دکھا اگر مسجد دکھی درگا دکھی تو وہ تو government property نہیں ہو سکتی نا نہ private property ہو سکتی تو وہ power سی او کو تھے ہمارا demand یہ ہے نرندر موڈی سرکار سے کہ section 40 میں last 10 years میں ان کو power میں ہے نا وہ section 40 کا اگر abuse ہوا ہے اس کے آپ ہم کو examples دو یا پھر اگر کوئی court کا فیصلہ ہے جو section 40 کے خلاف بولے چاہے supreme court کا ہو high court کا ہو یا وفق criminal کا ہو بتاؤ ہم کو آپ آپ کا نے کوئی data ہے کیا بلکہ supreme court کا ایک judgment ہے جس میں supreme court نے کہا ہے کہ section 40 کا صحیح استعمال ہوا اور آپ آگے بڑھو وہ ججمنٹ یا یاد نہیں آرہا مرد recent judgment supreme court کا ہو اچھا جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو وہی پر بکشی طرح سے آروپ یہ بھی لگ رہا ہے کہ وقت کے جو زمین ہے اس کا موسرے طریقے سے بے استعمال کیا جا رہا ہے مارکٹ بنائے جا رہے ہیں کیا بنائے جا رہے ہیں مارکٹ مارکٹ بنائے جا رہا ہے اس سے جو بھی rent یا جو بھی پیسہ آتا ہے وہ مسلمانوں تک یا جو قریب مسلمان ہیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے تو اس کا دروپیوک بھی کیا جا رہا ہے یا آروپ لگ رہا ہے نہیں دیکھئے آروپ لگ رہا ہے یہ سب چیزیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی مگر سوال یہ ہے کہ اس پروپوز بل میں سیکشن تری ایک ہے جس میں یہ نرندر موڈی کی گورنمنٹ یہ بول رہی ہے کہ سیکشن تری میں اگر کسی وقت پروپرٹی پر گورنمنٹ خبزہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے اور کلیکٹر فیصلہ کرنے کے بعد اس کا ریوینیو میں ریکارڈ چینج ہوگا اور وقت بورٹ کو بولا جائے گا کہ آپ کے وقت کے ریکارڈ سے اس کو نکال دو تو سیکشن تری آر سی ون کچھ ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ کلیکٹر اپنے ہی کیس میں جج نہیں ہو سکتا یہ پرنسپلس آب نیچرل جسس کے خلاف ہے آپ کلیکٹر کو بول رہے کہ تم اپنا ہی فیصلے کا جج بن جاؤ اور میں آپ کو بول رہا ہوں کہ سچر کمیٹی میں سچر کمیٹی کے چیپٹر الیون میں وف پروپرٹیز کا ذکر ہے اس چیپٹر میں آپ الیون پوائنٹ فائی باکس کو پڑو جس میں چھے سٹیٹ سٹیٹ کا ذکر ہے جہاں پر گورنمنٹ وف پروپرٹیز پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں جس میں ڈلی کے دو سو پروپرٹیز پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں تو اب یہ سیکشن اگر رہے گا تو اس کی وجہ سے کوئی بھی کلیکٹر یہ بول دے گا کہ گورنمنٹ پروپرٹی ہے اور کون سا کلیکٹر گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ دے گا بتا ہوا کون سا کلیکٹر دے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹ سے جہاں پر سپریم کورٹ نے کہا کہ کلیکٹر اور ریوینیو کسی کو ٹائٹل بسٹو نہیں کر سکتے تو اب اب رینٹ کا آپ بول رہے نا یقیناً رینٹ بننا چاہیے تو سچر کمیٹی میں ایک ریکممنڈیشن تھا کہ پبلک پرمیسز ایوکشن ایکٹ ورک پہ لاغو کرو ورک بورٹ پہ آپ لاغو نہیں کر رہے ہیں آپ لاغو کر دو نا بھئی اس کو دے دو آپ اور اسی آپ کے سوال سے لیڈ ایک بات ہے کہ جیسا ہندو انڈومنڈ وورٹ کو سماری ایوکشن پاورز ہے کمیشنر آف انڈومنڈ کو اسسسٹنٹ کمیشنر کو وہ سٹیٹ وغبورٹ کو نہیں ہے آپ سماری ایوکشن پاورز دو ہمارے کو تاکہ انکروچمنٹ نکال سکیں چاکہ جو کرایاں نجھے سکا ان پر ایکشن لے سکیں یا کم کرایاں دی اچھا آپ کرایاں دینے نئی دینے کی آپ بات کر رہے ہیں میری ایک سپیچ ہے 2013 کی پارلیمنٹ میں جب یہ 2013 کا بھی لائیا آپ کو معلوم کلکتہ میں ایک پراپٹی ہے جس میں کانسٹیوشنل ہیڈ رہتے انہوں مہینے کو کرایاں کیا دیتے گھر کا دیڑھ سو روپیے پرائیوٹ چھوڑو آپ انہوں کانسٹیوشنل ہیڈ ہے دیڑھ سو روپیے کرا دیتے ہیں انہوں اب دیڑھ سو روپی اتنا بڑا گھر میں رہے کلکتہ میں دیڑھ سو روپیے کرایاں کوئی ہے کیا بولا آپ اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں یہ بھی آ رہا ہے کہ بھزد ہو یا کبرستان ہو ان کو بھی توڑ کر جو ہے مارکٹ یا کمرشل پپس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ کمرشل نہیں یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں یہ تو سیکشن تری میں گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ وقت بائیوزر کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اب وقت بائیوزر کا مطلب کیا ہے جیسا ہندو دھرم میں بائی کسٹم این یوسیج آپ اس کو مندر گوشت کرتے بائی کسٹم این یوسیج ویسے ہی مسلمانوں میں وقت بائیوزر اس بائیوزر ہو گئی درگاہ میں جا کر کوئی جا رہا ہے وہ وقت بائیوزر ہو گیا کسی ایک صوفی کی خانخواہ ہے وہاں پر ذکر کی محفل ہو رہی ہے وقت بائیوزر ہو گیا خبرستان ہے وہ وقت بائیوزر ہے وہ ایکٹ ہے سیکشن نائنٹی فائم میں ایکٹ ہے گورنڈی گورنمنٹ وقت بائیوزر کو نکالنا چاہ رہی ہے کیوں نکالنا چاہ رہے بھے آپ وقت بائیوزر کو آپ جب آپ ہندو دھرم میں بائی کسٹم این یوسیج یہ بول رہے کہ it is a انڈومنٹ پراپٹی ویسے ہی آپ مسلم اسلام میں وقت بائیوزر کا مطلب یہ کہ مسجد میری ہے آپ وہ نکال اس لیے نکالنا چاہ رہے تاکہ کل جتنے یتیم خانے ہیں آف آرفنیج ہے خبرستان ہے مسجد ہے درگاہ کے تحت جو زمینے ہیں ان سب کو آپ بولیں گے یہ وقت بائیوزر نہیں ہے یہ وقت پراپٹی نہیں ہے اس لیے ہم اس کا گورنمنٹ پراپٹی بول کے خفضہ کر لیں گے یہ سیکشن تری کا وقت بائیوزر نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے یہ پورا مسجدوں کو چھین لو مسلمانوں سے درگاہوں کو چھین لو خبرستان کو چھین لو اور درگاہ خانخواہ کے تحت جو زمینات اگری کلچر لینڈ پوروں کو چھین لو یہ اصل مقصد ہے اور آپ کو ایک اور اگزامپل دے رہا ہوں نائنٹین سکسٹی فائیو میں مطورہ میں کرشن جنستان ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں سنی یوپی سنی وقت بورٹ کے کنسنٹ سے مسلمان اور کرشن جنستان کے لوگوں میں اگریمنٹ ہوا اگریمنٹ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی وف کی پراپٹی تھی اس کو ایٹ ایکرز ہم کرشن جنستان کو دیں گے سنی وقت بورٹ کے پرمیشن سے وہ ایشو کوٹ میں کلوز ہو گیا اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں پھر کیس ہو گیا اس کے پر تو آپ وقت با یوزر آپ نکال لیں گے تو آپ بولیں گے نہیں یہ بھائی نہیں مسلمانوں کا سمجھیں میری بات کو آپ اور گورنمنٹ کیا بول رہی کہ آپ ریجسٹر کرنا ہے اگر یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے ایک بنیں گا اس کو آپ جتنے پراپٹی اس کو جتنے وف ہے اس کو ریجسٹر کرنا ہے کیسا ریجسٹر کریں گے بورے کہ آپ ڈیڈز لے کر آؤ اب مکہ مسجد ہے مکہ مسجد کی ڈیڈ کہاں ہیں بتاؤ آپ میرے کو ہیدر آباد میں چار سو سال پرانی مکہ مسجد کو ڈیڈ کا رہیں گی بولو آپ درگہ یوسفہین ہے چار سو سال کی ہے کہاں سے ڈیڈ لائیں گے بتاؤ آپ بابا شرفودین کی درگہ ہے وہ تو چھسو سال پرانی ہے کہاں سے ڈیڈ لائیں گے بتاؤ آپ چار بینار کے سام میں ایک مسجد ہے اندر نہیں اس کی ڈیڈ کہاں سے لائیں گے اب ڈیڈ لانے کا آپ کے پاس جواز کیا ہے اب ڈیڈ نہیں لائے تو بولیں گے نہیں آپ کے نے ڈیڈ نہیں ہے ریجسٹر نہیں ہوں گی ہے اب ریجسٹر نہیں ہوں گی بولتا ہے پھر گورنمنٹ خفزہ کر لیں گے اس کا ہندو دھرم میں کسٹم این یوسیج کی بنیاد پر ہوتا پورا اور ایک بات سمجھیں آپ لوگ دیش کو بھی سمجھنے کی ضرورت خاص طور سے ہمارے ہندو دھرم کے بھائی بہنوں کو کہ وقت پراپٹی پبلک پراپٹی نہیں ہے پرائیویٹ پراپٹی ہے گورنمنٹ نہیں دی ہم کو یہ یہ ہمارے مسلمان وف کر دیے جیسا بولتے ہیں نا دان دیے دان دے دیے اس کو وہ پرائیویٹ پراپٹی ہے پبلک پراپٹی نہیں ہے وہ اب پبلک پراپٹی کیسے ٹریٹ کر رہے اس کو پرائیویٹ پراپٹی ہے وہ ٹھیک ہے اب ریگولیٹ کریے مدد کریے اور یہ جو گورنمنٹ بول رہی نا ہندو انڈومنٹ بورٹ کو ہر ہندو انڈومنٹ بورٹ کو گرانٹ ملتا جیسا آندھرا پردیش میں شاید پانسو کارڈ اوپے دیے یہاں ہے ورک بورٹ کو کیا گرانٹ دیرے بتاؤ پورے انڈیا میں پورے انڈیا میں تھٹی ٹو ورک بورٹ ہے کونسی سٹیٹ گورنمنٹ ورک بورٹ کو گرانٹ دی بتاؤ آپ ایک پیسے کا گرانٹ نہیں دیتے آپ گرانٹ ہی نہیں ہے اور پھر اوپر سے کیا کر رہے آپ کے جو اس میں کیا کر رہے آپ سنٹرل ورک بورٹ سیکشن نائنٹین ہے اور سٹیٹ ورک بورٹ جو ہے وہ سیکشن فورٹین میں آتا نائنٹی فائی آک میں اب اس میں کیا بول رہے کہ منڈیٹری ہے سنٹرل ورک بورٹ میں دو ہندوز کو ممبر بنانا دو ہندوز کو ابھی کیا ہے ابھی کوئی بھی ہندو ممبر دے بن سکتا سوائے سٹنگ منسٹر کے آپ ہم کو یہ بتائیے اور سٹیٹ ورک بورٹ میں آپ تقریباً صرف چار چار مسلمان رہیں گے اب گورنمنٹ کا پروپوزل کیا ہے کہ سٹیٹ ورک بورٹ میں جو ممبرز بنتے ایک متولی کیٹیگریک الیکشن ہوتا ایم ایل ای کیٹیگریک الیکشن ہوتا ایم پی کیٹیگریک الیکشن ہوتا اور جوڑی شری کا بار کانسل کا یہ چار الیکشن ہوتے اب گورنمنٹ مڈی گورنمنٹ کیا بوری الیکشن نہیں ہم نومینٹ کریں گے کیوں نومینٹ کریں گے آپ الیکٹرال پروسسٹ خلاف کیوں ہیں اور پھر آپ یہ بول رہے کہ نون مسلم کو ممبر بنائیں گے میں نریندر موڈی کو چیلنج کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے اب جو بول رہا ہوں آپ ذرا اس کو گہرائی سے سنیے اتر پردیش میں کاشی وشوناک ٹیمپل ایکٹ ہے نائنٹین ایٹی تری آپ لکھ لو یہ اس میں سیکشن تری ہے سیکشن تری یہ بولتا ہے کہ نو پرسن انلس ہی ہندو بی ریلیجن بی الیجیبل فور بینگ اور کنٹینوین از ای میمبر اف دو بورڈ اور ایگزیکٹویو کمیٹی اور چیف ایگزیکٹویو اور از این ایمپلائی یعنی کاشی وشونات کا سیکشن تری یہ بول رہا ہے کہ جو ہندو ہوگا بائی ریلیجن وہ ہی الیجیبل ہوگا بورڈ کا میمبر بننے کے لیے ایگزیکٹویو کمیٹی کا میمبر بننے کے اور سی او بننے کے لیے اور ایمپلائی ہونے کے لیے پھر آپ وہ ہی کاشی وشونات ٹیمپل ایکٹ نائنٹین ایٹی تری میں سیکشن سکس تری دیکھو آپ جس میں یہ بولا گیا ہے کہ اگر کوئی میمبر اپنی ڈیوٹی اس کو نبھا نہیں سکتا اس لیے کہ ہندو نہیں ہے تو کسی اور کو ہندو کو بنایا جائے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں سینٹر وارف کانسل میں اور سٹیٹ وارف وارڈ میں کاشی وشونات بورڈ کا کوئی ہندو ہی میمبر بن سکتا ہے مسلمان نہیں بن سکتا اور یاد رکھیے ہندو کا ڈیفینیشن آرٹیکل ٹونٹی فائی میں ہندو بود سیک اور جین ہیں یہاں پہ کیا بوری صرف ہندو رہے گا نہ سیک ہوگا نہ بود ہوگا نہ آپ کا جین ہوگا پھر آپ تیمیل نادو میں آئیے لمبا تو نہیں ہو رہا نا یہ آہ اگر لمبا ہو رہا تو بھر رکھ جاتا ہوں نہیں نہیں تیمیل نادو میں تیمیل نادو ہندو ریلیجیس اور چیاریٹیبی اندومنٹ آکٹ نائنٹین ففٹی نائن اس کا آپ سیکشن ٹین پڑھو آپ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کمیشنر ایڈیشنال کمیشنر ایڈیشنال کمیشنر ایڈیشنال کمیشنر ایڈیوٹی اور اسیسٹن کمیشنر every other officer or servant appointed to carry out the purpose of this act by whomsoever appointed shall be a person professing the Hindu religion and shall cease to hold office as such when he ceases to profess religion یعنی commissioner تمیل نادو میں commissioner endowment vote کا joint deputy or assistant commissioner کوئی بھی officer اور ان کا employee جو اس act میں appoint ہوں گا اس کو Hindu religion کا ہونا چاہیے اور اگر وہ Hindu religion کا نہیں ہے تو office میں رہی رہے گا کون سا section 8 تمیل نادو religious charitable endowment section 10 اب آندھرہ پردیش میں آجاؤ آندھرہ پردیش تیلنگانہ بھی act ہے وہ آندھرہ پردیش وہ act تھا 87 کا تیلنگانہ بھی act ہے آندھرہ پردیش charitable Hindu religion institution endowment act 1987 وہ section 3-2 کیا بولتا ہے additional commissioner commissioner additional commissioner every regional joint commissioner deputy commissioner assistant commissioner appointed under subsection 1 exercising the powers and performing the function therefore said in respect of religious institution endowment shall be a person shall 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 لفظ shall آتا law میں تو mandatory ہو جاتا shall اور may میں فرق ہے may میں دونوں بھی ہو سکتے shall میں فرق یہ shall word آیا تو سف سف یعنی ایمپلوی بھی آفیسر بھی who professes the hindu religion as a member of either judicial administrative service retired member they're off to be commissioner of endowments and they may further appoint such number of deputy commissioner as they think fit پھر اس میں اگر کوئی hindu religion نہیں ہے اس کا اس کو آفیس سیز کر دینا ہمارا question یہ ہے میں آپ پانچ چھے states کی مثال دیا اب 95 کے act میں جو اب ایچ act ہے اس میں کیا ہے section 9 جو وف کانسل کا ہے یہ پورے مسلمان 95 کے act میں اب 2024 میں گورنمنٹ کیا بول رہی ہے کہ two members under this section shall be non muslim معنی دو member کم سے کم must ہے آپ کو non muslim بنانا یہ violate کرتا article 15 25 26 29 of the constitution discrimination ہے complete discrimination ہے اب آپ آجائیے state work board سیکشن 14 جس میں پورے member مسلم ہو سکتے پورے member مسلم ہو تبھی اب انہوں کیا کر دیے یہاں پر کیا کر دیے خالی چار کر دیا ہمارا ہمارا بولنا بھائی ساہب جب کاشی وشونات کے ایکٹ میں ہاں پھر آپ کے تمیل نادو کے ہندو ریلیجیس چیاریٹیبل انڈومنٹس ایکٹ 59 میں آندھرا پردیش کے چیاریٹیبل ہندو انڈومنٹ ایکٹ کرنا ٹکا کے ہندو ریلیجیس انڈومنٹ انڈومنٹ کمیشنر ایسسٹنٹ کمیشنر سی او ایمپلائی تک ہندو ہونا آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ورک بورڈ کے اب یہ بتاؤ آپ یہ نائنس صاحب نہیں تو کیا ہے تو اس بل میں ورک بورڈ کو ورک پراپرٹیز کو بچانے کے بجائے برباد کرنے کا طریقہ آئی آپ کو اور اس کو بیشتا ہے یا چوری کرتا ہے اس کو ایکٹ میں لکھا گیا ہے آپ ہندی پکچروں میں دیکھ ہوں گے خید باموش اگر خید باموش اگر کو کر کے سمپل امپریز اگر کر دیے سمپل امپریز اگر اگر کون سا وقت بچا گیا پھر وہ نون بیلیبل تھا اس کو بیلیبل کر دی آپ یہ کون سا وقت پروپٹیز کو بچا رہے آپ تو برباد کرنا چاہ رہے آپ پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے پارلیمنٹ کے رائٹ سامنے جس میں فخر الدین علی احمد کی خبر ہے اب کل کوئی جا کر پوچھے کہ اس کا ڈیڈ بتاؤ کہاں کی ڈیڈ نکلیں گی ڈیڈ کا نکلیں گی ڈیڈ نہیں نکلیں گی آپ بولیں گے وقت بی یوزر نہیں ہے گورمنٹ پروپٹی ہے خبرستان کو جا کے بولیں گے ڈیڈ نکالو اب جتے خبرہ ہیں وہ حضرت عیسی علی سلام بولتے دے خم بے ازن اللہ میں کوئی نہیں کر سکتا وہ خبروں میں سے کون بکار کے بولنگ کون بولنگ بولو آپ یتیم خانے ہیں آپ بولنگ درگائیں ہیں کہاں سے علاقے دیں گے تو یہ سیکشن تری وقت با یوزر کا اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں سے ان کی مسجد درگائیں قبرستان یتیم خانوں کو چھن لینا تو یہ ایکٹ میں وقت کے پروٹیکشن کا کوئی چیز نہیں ہے سب جھوٹ بول رہے بی جی پی والے صرف وقت کو برباد کرنا اس کا مقصد ہے میں جتنے سیکشن بولا ہو نا آپ جا کر پڑھئیے اگر میں ایک بھی جھوٹ بول رہا ہوں تو آکے میرے پکڑ دالو آپ اور آپ کو معلوم ڈلی میں 123 properties کو نا اندرہ گاندی کے زمانے میں ڈلی وقت کو دے دیا گیا تھا 1984 میں کوٹ سٹیٹس کو آرڈر دیا ہم 2024 میں 30 سال ہو گیا اس ٹیک کو وقت نہیں کرا سکے 84 سے 2024 تک ایک معمولی سٹیک وقت نہیں کرا سکے آپ آپ بولتے مسلمان ایسا کر رہا مسلمان وہ کر رہا سرکار تمہاری ہے تمہارا پردان منطری ہے مسلمان کا کوئی پردان منطری ہے ہم تو خالی اوٹ ڈالنے والی مشین ایٹی ایم ہے ہم دودھ دینے والی گائے ہیں بھین سے ایٹی فور سے ایک سٹی وقت نہیں کرائے آپ اور ہمار کو بول رہے آپ تو یہ ہے اس ایک میں یہ موٹا موٹا آپ کو سمجھا ہمیں تو اس لیے آج پورے مسلمانوں میں انڈیا کے مسلمانوں میں غم ہے غصہ ہے اور پورے مسلمانوں میں بات جا چکی ہے کہ نریندر موڈی مسلمانوں سے وفقی پراپرٹیز کو چھین عبرستانوں کو چھین نہ چاہ رہے وفقی بچانے کے نام پہ وفقی برباد کرنے کا کام نریندر موڈی اور ان کی سرکار کر رہی ہے ہم کو بتائیے آپ کیسے یہ اس کو خابل خبول ہوں گا اور ہم تو گورنمنٹ سے بولیں گے کہ ہم بار بار بول رہے کہ آپ ان طریقے سے آپ لیٹرل انٹری کو واپس لیے جس طریقے سے آپ دلید کے کریمی لیئر کو واپس لے جا رہے ہیں اس طریقے سے اس خانون کو بھی واپس لو آپ کیسے سترہ کور مسلمانوں کی یہ پراپرٹیز کو چھیننا چاہیں گے آپ کیوں چھیننا چاہ رہے آپ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ نائنٹین ففٹی فور کے جو بھی دستاویز دکھا رہے ہیں لوگ ہیں کچھ مسلم بہول علاقے ہیں وہاں پر بھی جو مسلم گریب مسلمان ہیں ان کے زمینے ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور ان کے باپ دادا سے وہ زمینے ہیں جو تب 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 آ آج نائنٹین ففٹی فور کے ڈاکومنٹ سے انہوں خبزے میں ہیں ایک میرے سوال خبزے میں ہیں خبزے میں ہیں انہوں بولو نا سرماؤ انہوں کو سنی سنی آپ خبزے میں ہیں نی خبزے میں میری مات کو سنو آپ بولو سنو میں کیا بول خبزے میں انہوں خبزے میں ہے تو ڈر کی اس بات کا آپ کہنے ڈاکومنٹ ہے نا آپ وف ٹریبنیل کو جائیے آپ ریپزنٹیشن دیجئے وف بورٹ کو وف بورٹ نہیں سنا وف ٹریبنیل کو جائیے آپ کا پوزیشن تو ہے آپ بولیے ہمارا یہ وف نہیں ہے آپ بتائیے اس کو کوئی ایسا تو نہیں بول رہے نا کہ آپ ٹریبنیل نہیں جا سکتے آپ ہائی کورٹ نہیں جا سکتے سپریم کورٹ نہیں جا سکتے ہر جگہ جا سکتے مگر بیش نہیں سکتے ہاں دیش نہیں سکتے اس لیے نہیں بیش سکتے کیونکہ وف میں جب وف وف بورٹ میں جب گزیت ایشو ہوتا گزیت کیسے ایشو ہوتا پہلے سروے کمیشنر اب میں فرض کریے میں کوئی پراپرٹی دینا چا رہا ہوں وف کے نام پہ تو میں ورک بورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں کہ میری یہ پراپرٹی ہے میں وف کو دینا چا رہا ہوں ورک بورٹ کیا کرتا سروے کمیشنر کو بولتا ہے سروے کمیشنر گورنمنٹ کا پائنٹی ہے میرا پائنٹی نہیں سروے کمیشنر بولتا ٹھیک ہے یہ اسد صاحب یہ پراپرٹی دیئے اس کا ہم سروے کریں گے سروے کر کے وہ بولتے کہ ہاں ان کے ڈاکومنٹ ہیں ان کا نیٹ ٹائٹل ہے جو بھی ہے دیکھ کے انہوں لیٹر لکھتے سٹیٹ گورنمنٹ کو کہ یہ پراپرٹی وف ہو سکتی نمبر ون اس کے پاس سٹیٹ گورنمنٹ ایک گزیٹ ایشو کرتی یر کے بات آپ اپوز نہیں کر سکتے نون مسلم کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹ نہیں ہے کوئی ٹائم لیمیٹ نہیں ہے آپ کریے نا کون روکر آپ کو کون سا ریویو روکر اچھا آپ جو ٹرائبینل ہے ابھی ٹرائبینل جو ہے ایک ڈسٹرک جج ہے اپوائنٹ بائی چیف جسٹس اوپ دی سٹیٹ ایک ہے پرسن اگر ناولیج آف اسلام تیولوجی دوسرا ایک امیننٹ پرسن ہے یہ تینوں مل کے فیصلہ کرتے اب گورنمنٹ کیا کر رہی یہ بل میں کہ ٹرائبینل اگر نہیں بنائے کوئی سٹیٹ میں تو دوسرا ٹرائبینل کوئی دیل کر سکتا اور اگر ٹرائبینل بنائے تو اس میں ریٹائیڈ ڈسٹرک جج اور ایک ریٹائیڈ گورنمنٹ ایمپلائی بھئی جب آپ ایک گورنمنٹ ایمپلائی کو نکال دیے کئی کو لارے ہیں آپ کیوں لارے ہیں اس میں اگر دو میمبر میں ایک ہی میمبر بنائے تو ایک میمبر ہی ڈیل کریں گا اور یہ بی جے پی جو پروپوگنڈا کر رہی ہے کہ وف ٹرائبینل کے خلاف کوٹ کو نہیں جا سکتے جھوڑ بول رہے ہیں لوگ وف ٹرائبینل کے ڈیسیشن کے خلاف اگر میرے خلاف آگیا تو میں ہائی کوٹ میں ریویشن پٹیشن ڈالتا ہوں کوئی دیر نو سٹاپیج فنیون گوئن ٹو ہائی کوٹ فائل ریویشن پٹیشن اچھا اب یہ پروپوگنڈا آپ لوگ چلائے تھے اپنے ٹی وی چینلوں پر اخبارات میں کہ صورت میں صورت کی منصفل باڈی کو وف گجرات وف وف ڈیکلیئر کر دیا آپ کو معلوم اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ گجرات کا وف ٹرائبینل یہ بلا کئی وف پروپٹی نہیں ہے گجرات کا وف ٹرائبینل نہیں ہے اب وہ وف ہائی کورٹ میں جائیں گا کہ ہماری وف پروپٹی ہے یہ کیسے آپ بولیے کہ یہ ہر چیز جو گورنمنٹ لے کر آرہے ہے وہ وف پروپٹی اس کو بچانے کے فیور میں نہیں ہے لیمیٹیشن اگر بارہ سال سے اب نرندر موڈی گورنمنٹ کیا بوری کہ ہم لیمیٹیشن پی اڑھا دی تو جتنے لوگ انکروچرز ہیں وہ مالک بن جائیں گے مالک بن جائیں گے ایسا کیسا ہوں گا بھائی آپ کیا صلاح دینے والے ہیں کیسا ہو تاکہ وقف کے اوپر خاص کر جس طریقے سا انکروچمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا پھر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقف بورٹ کے میمبر آر اوپ یہ بھی لگ رہے ہیں کہ انہوں نے دست آویز بھی ادھر کے ادھر کیے ہیں یہ پرانی بات دیکھئے دیکھئے کیسے ہو یہ نہیں یقینا وقف پراپٹیز میں بعض انکروچ بلکہ بہت سا انکروچ مسلمان بھی میں مانتا ہوں اس بات کو میں انکار نہیں کر رہا مگر آپ جو ہے ایک غلطی کو صحیح کرنے کے لیے اس چیز کو برباد تو نہیں کر سکتے نا آپ وقبورٹ کو سماری اوکشن پاورز دو پبلک پرمیسز اوکشن ایک ملے کر آؤ وقبورٹ کو آپ یہ اچھا کرو نا آپ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے اچھا جب آپ اچھا کرنا چاہ رہے آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ کام کرو نا آپ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے کون رک رہا نین اندر موڈی کو آپ سمیدھان کو آٹیکل ففٹین آٹیکل ٹوئنٹی فائد پکار پکار کے آپ کو بول رہا یہ خانون غلط ہے آپ کا بل غلط ہے آپ کا سر حاجی شہزاد علی کیا بولیے حاجی شہزاد علی کا ویڈیو آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا جس میں حاجی شہزاد علی نے جا کر ریپیزنٹیشن دیئے کیا ریپیزنٹیشن دیئے کہ ایک احمق جو ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں بکواس بولنی کوشش کیا اس کے خلاف آپ ایکشن لیجی افائر ریجسر کرو وہاں پر ایڈیشنل ایس پی تھے ڈپٹی کمیشنر تھے ایس ڈی ایم صاحب تھے ایک مجمع جمع ہو گیا انہوں خود بول رہے فترم بازی شروعی تو ایس ڈی ایم اور ڈپٹی کمیشنر انہوں بولے کہ بھئی جا کے سمجھاؤ وہ باہر نکلے حاجی شہزاد پر پھتر پڑے اس کے بعد خیر معاملہ بڑھ گیا وہ چلے گئے اپنے گھر کو تو آپ جو ہے حاجی شہزاد علی کے بیس ہزار سکوئر فوٹ کے گھر کو بلڈوزر لاکر آپ ڈیمولیش کر دیئے ارے وہ تین گاڑیاں ہیں فورچنیر تیس تیس لاکھ کے تین گاڑیاں ہیں اس کو آپ پورا برباد کر دیئے یہ کتنا ہیٹریڈ ہے بی جے پی مدیہ پردیش گورنمنٹ کو مسلمانوں کے بارے میں آپ پورے گھر کو توڑ دیئے اس کے گاڑیوں کو آپ پیس دیئے اور پھر جو ایلیج ایکیوز کو آپ پکڑ کے رات بھر پولیس ٹیشن میں مارے ان لوگوں کو چلنے ہی سکرے وہ لوگ اور ان کو آپ روڈ پہ چلا کہ نعرے لگ ہم بی جے پی والوں کو یہ بول رہے کہ پاور ایٹرنل نہیں ہے آج آپ ستہ میں کلا نہیں رہیں گے انشاءاللہ اگر کل دوسری سرکار آ کر آپ کے گھر کو بلڈوزر سے ٹوڑھیں گی آپ کا گھر محفوظ رہے گا آپ کو بھی پکڑ کر روڈ پہ چلا جائے گا تو کیا بولیں گے آپ یہ دیش اور مدیہ پردیش کو رول آف لاؤ سے چلنا چاہیے ماب رول سے نہیں چلنا چاہیے نریندر موڈی اگر کونسٹیوشن کو آئین کو چوم رہے تو پھر ان کو بتایا جائے کہ یہ کونسا کونسٹیوشن کا پرنسپل سالو کر رہے آپ یہ بولڈوزر جا کے توڑ دے رہے آپ اور بورے نہیں اللیگل آپ کو اسی دن معلوم ہوا پہلے نہیں معلوم ہوا اس کے گاڑیوں کو کیوں توڑا آپ نے آپ پوری مسلم کمیونیٹی کو بی جے پی کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہی ہے اور جو لوگ آج بدوہ تم لوگوں کو برباد کریں گی اور غریب چاہے کوئی ہندو ہو مسلمان ہو دریت ہو تو اس کی بدوہ تم کو برباد کریں گی جو لوگ آج بلڈوزر سے اپنی طاقت کے مظاہرے کر رہے کل الیکشن آئیں گا تو پبلک اپنے وڈ کے ذریعے تم کو ڈیمالش کریں انشاءاللہ اور یہ ہونے والا ہے جو کوئی بلڈوزر کے ذریعے غریبوں کے گھروں کو توڑا تم تیار ہو جاؤ تمہارے اختدار کے محل بھی ڈیمالش ہوں گے ایک دن جیسے وارن آسی میں ہوا اور اب ہم دیکھ رہے کہ ریون تری بھی بلڈوزر کا استعمال کر رہے اور پھر ہمارے امیلے کوسر صاحب جا کر چیف سیکیٹری کو بھی بولے ہیں یہ بات ہم بولے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جی ای چیمسی کا جو آفیس ہے نا تو ہم لوگ جو ہے ہمارے سکول میں جب ہم لوگ بس میں جاتے تھے ہیدربار پربیش سکول کو بس میں جاتے تھے میرے کو اچھی طرح یاد ہے ہماری جو بس ہوتی تھی واپس ہی میں ایسا آتی تھی یا پھر کبھی کبھی میں پبلیس سکول کو جاتا تھا بس پکڑ کے ایک بس نمبر سیون ہوتی تھی ابھی بھی ہوں گی ڈبل ڈککر میں بیٹھ تھا میں اوپر نکلیس روڈ ایف ٹی ایل پر ہے توڑو اس کو آپ نکلیس روڈ ایف ٹی ایل پہ بورو میں آپ کو توڑتے آپ اس کو توڑنا چاہیے نا کون روکر آپ کو ایف ٹی ایل ہے سی سی ایم بی گورنمنٹ اف انڈیا کا آفیس ہے ایمائش ساگر اور پھر جہاں پر نظام کے زمانے کے نظام کے زمانے میں جب انہوں حکومت تھی ان کی تو انہوں ایک اس کیا بولتے ٹون بولتے کیا بولتے ہو پتر کو نہیں وہ سٹونز لگاتے تھے کہ یہ ایف ٹی ایل ہے سٹونز لگاتے تھے ابھی بھی ہے وہ دیکھ لو آپ جا کے ساہبہ کوئی بولی اب گورنمنٹ دیکھ نہ اس کو دیکھ آپ سوال کا جواب جو میں بھی دے چکا اور کچھ پوچھ نا ہے میں آپ کو ریکوست سنی ہے اچھا اور ایک بات ایف ٹی ایل میں اور ایک بات ہے گول گنڈا میں گولف کورس ہے ایف ٹی ایل میں ہیں آپ کتے لوگ ہیں گولف کلتے ہیں میں تو زندگی میں ملوی نے گولف کیا ہوتا ایف ٹی ایل میں ہیں آپ دیکھ لو وہ جا کے دیکھوا آپ گولف کورس ایف ٹی ایل میں ہیں اچھا کتے آئی ای 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 وہی گولف کورس میں ہے خوٹو ہوتا نکال کھلتے گولف کورس ما پہ چار چار گھنٹے کھلتے گولف کھلنے گئے تو تین گھنٹے کھلنا پڑتا یہ کھول کیا ہی رہتا وہ لمبا ہوتا بھائی کیا ہو رہا ہی پھر یہ وہ درگا کیا بھو رہا ہاں درگا 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 وٹ کرنا اسے لیکن ضرورت ہے کیا آج کی تاریخ میں جس طریقے سے یہاں کی جن سنکیہ بڑھ رہی ہے دیکھیں میڈم جن سنکیہ بڑھ رہی ہے تو مسلمان ذمہ دار آرے چھوڑ یہ نا دیکھیں ہمارا جو پارٹی کا سٹینڈ ہے ہم میر صاحبہ کو چیف سکیٹری میڈم کو دے چکے ہیں اب ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اب گورنمنٹ جو فیسرہ لے رہی ہے ہم تو یہی بولیں گے کہ ہم جو دیئے آپ ریپسی کر لوں آپ دیکھئے آئی کین آٹ سپیک فور بو آف دیس پولیٹ پارٹی آر دیس ریڈرز it is for them to say but definitely the TDP MP when he stood up in the parliament Mr. Baloyogi's son late Baloyogi's son he said that they should be referred to a committee that is on record he said but I cannot speak for them it is what party can speak to what you like to say to them what 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 we to say یہی بولیں گے کہ یہ جو چیزیں بتایاں ہوں مہین یہ آپ اس پر غور کریے یہ وقف کے انٹرس پر نہیں لائے جا رہا ہے یہ وقف پراپرٹی اس کو بچانے کے لئے ایک نہیں لائے جا رہا ہے یہ جو آروپ لگ رہا ہے کہ وقف کے پراپرٹی یا پھر وقف سے جو میمبرز ہیں یا پھر جو ذمہ دار لوگ ہیں وہی لوگ جو ہیں مسجد اور باقی جو بھی قبرستان جیسے جبوں کو برباد کر کے ان کو گرا کر جو ہے اس کے اوپر مارکٹ پلیس بنا رہے ہیں میرا سوال یہ تھا کیا یہ سچ میں ایسا ہو رہا ہے آپ اس کو مانتے ہیں نہیں کہاں ہو رہا ہے ہم کو بتائیے نا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اب آپ اس میں سے بعض چینلہ نہیں چلائیں گے اس کو ایک یتیم خانہ تھا بمبائی میں یتیم خانے کو بیس کورڈ روپے میں بادشاہ سلامت خرید لیے بادشاہ سلامت یتیم خانے کو خرید کے آلی شان پیلیس بنا لیے وہ کیس سپریم گورڈ میں چل رہا اب اس کا ذمہ دار کون ہے ہم ہیں اور انگاباد جالنا روڈ ہے میں جا کے دیکھو آپ کون خفضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کون سی پولیٹیکل پارٹی کا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ آپ دیکھ لو آپ دیکھ لو آپ جا کے دلی میں دو فائسٹار ہوتل ہے کس کی زمین پہ فائسٹار ہوتل بنی ہوئے بھائی صاحب یہ مامو کی دکان پہ نانا کی فاتحہ کون کر رہے دیکھ لو آپ دیکھ لو آپ یہ سب چیزیں ہیں نا آپ وقت پراپرٹیز کو اگر نریندر موڈی بچانا چاہ رہے تو آپ ہمارا کو سمری ایوکشن پاورز دو آپ پبلک پرمیس ایوکشن آیک میں لے کر آؤ یہ وقت با یوزر کیسا آپ نکالیں گے یہ آپ اورل متولیشپ کو نکال رہے آپ آپ جو ایکٹ لے کر آ رہے وہ وقت اس کو برباد کرے گا پرائیم منسٹر کو اس پر سوچنا چاہیے یہ پرائیم منسٹر کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے اپنی کیا یہ کرنا چاہ رہے بغبورٹ کو برباد کر کے جانا چاہ رہے کیا آپ آپ انکروچوز کو ریوارڈ کرنا چاہ رہے بجائے ان کو نکالنے کے اور اس ایکٹ میں جو ٹوئنٹی فور ایکٹ میں ایک چیز ہے آپ لوگا پڑھو میں کوئی سیکشن یاد نہیں آ رہا جس میں اندرہ گاندی ایمرجنسی میں ایک ورڈ استعمال کرے تھی کہ انہوں جب ایمرجنسی ڈیکلیئر کرے تھے الیکشن ہارنے کے بعد اس میں انہوں بولے تھے کہ نو کورٹ شوڈ ٹرائی دس نو کورٹ شوڈ ہیر دس وہی ورڈ تین ورڈ کو استعمال کرے اس ایکٹ میں آپ کی ایمرجنسی لانا چاہ رہے آپ آپ جا کے پڑھو سیکشن نمبر یاد نہیں آ رہا میرکو وہ ہوا ہے چلیے سب سب دو ہزار بائیس میں بھی اس کو واپس لے لی بی جے پی نہیں نہیں اس کو بی جے پی واپس لے لی they have taken it back very cleverly they have taken it back کوئی کنسلڈیشن نہیں کیے سٹیکھولڈر سے بات نہیں کیے کچھ بھی نہیں کرے آپ میں آپ کو ریکوست کروں گا منورٹی منسٹری کے ویب سائٹ پہ جائیے اس میں ایونٹس بول کے ہے ایک فوٹو نہیں ہے انہوں کنسلڈیشن کرے سو سینٹرل وف کانسل کے ویب سائٹ ہے وہاں جا کے دیکھو آپ ایک 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 نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے بھئی اور اس میں بول رہے کہ وف اور اولاد میں معنی وف اور اولاد کا مطلب ہی ہے کہ میری اولاد پہ لیے میں وف کر رہے تھا اور بولتا ہوں کہ اس میں سے ایک تھٹی پرسنٹ میں وف کے ایکٹیویٹیز کے لیے میں باقی میری اولاد کے لیے یا پھر میں بولتا ہوں اس کا جو انکم آئیں گا میری اولاد کے لیے اس میں جو آرفن ہیں ویڈوز ہیں اس میں آپ کیا کر دیئے موڑی سرکار لیگل ہیرز کا شیئر مار نہیں کھانا ارے بھائی صاحب ہندو دھرم میں ہندو دھرم میں اگر کوئی پیرنٹس ان کے دو یا تین بیٹے ہیں یا اولاد ہیں انہوں اپنی پوری پراپرٹی ایک اولاد کو دے سکتے بھائی ویل مسلمان نہیں دے سکتا آپ only one third دے سکتا مسلمان سمجھے آپ زندگی میں ہندو اور مسلمان اپنی پراپرٹی کو اپنے اولاد کو گفت کر سکتے گفت مگر میں ایزہ مسلم اللہ کے نام پہ وف نہیں کر سکتا ہوں یہ کیا بات ہے بھائی یہ کیسا ہے بھولی آپ اس میں آپ ایک میں ڈالی ہے بات تو ایک ایک سیکشن جو نرندر موڈی بنائے ہیں وہ مسلمانوں سے ان کا پرسنل لاؤ مسلمانوں سے ان کا کونسٹیوشنل فنڈیمنٹل رائٹ چھیننا کا یہ بل بنائے سر ایک آخری سوال آپ کتے سوالات بولیں گے آخری انکروشمنٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر چاہے وہ ہائیڈرا ہو یا وارنہ سے یو پی مدیو پردیش کہیں بھی ہو رہا ہے انکروشمنٹس کے اوپر بلڈوزر چل رہا ہے اچھا ایک ایک بات ایک بات سنیے حاجی شہزاد علی کا گھر بھی کیوں توڑا گیا آپ کو معلوم حاجی شہزاد علی کا گھر اس لیے توڑا گیا بی سیزا سکوئر فوٹ کا گھر کیونکہ وہاں کے گورنمنٹ نے کہا کہ ایف ٹیل میں بنائے وہ یہی سوال ہاں ایف ٹیل میں بنائے بول کے پوری بلڈنگ بن گئی بی سیزا سکوئر فوٹ جب تک آثورٹیز کے موں میں گلاب جامون تھا سمجھنا آپ اور اس کا جوس چوس رہے تھے اور جب بلڈنگ بن گئی ایف ٹیل میں لا کے توڑ دیئے اب آپ اس کا نتیجہ نکالو با پورا